اگر آپ ہمارے اس چینل پہلے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں ڈراما سیریل کلنگ کی آنے والی اپسوٹ میں آپ دیکھیں گے آخر کار سرفراس کا مقروف ریپ چہرہ دانیال سب کے سامنے لانے والا ہے وہ شینہ سے سرفراس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہے مگر شینہ اس کی آفیس آنا چاہتی ہے جب سرفراس کا اصل چہرہ اس کے سامنے آ جاتا ہے تو سارا کے آفیس چلا جاتا ہے اس سے یہ بات بتانے کے لیے آپ کو حراسہ کرنے ملے شخص کا چہرہ بے نکاب ہونے والا ہے سارا یہ سوچتی ہے کہ دانیال کو یہ سب سرفراس سے معلوم ہوا مگر یہ تو شینہ آئیں گی اور گواہی دے گی کہ سارا بالکل بے قصور تھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات صدیقی صاحب کے سامنے بھی آ جائے اور ان کی بھی بدگمانی سارا سے دور ہو جائے ایدھر دریہ کی والدہ اپنے الماری کھول کے دیکھتی ہیں تو سارا پیسہ غائب ہوتا ہے پریشانی کے علام میں اپنی بیٹی اور بہن کو بھلاتی ہیں اس کی بہن بھی یہیں کہتی ہے کہ میری الماری میں اس بھی سارا پیسہ غائب ہے جس پر دریہ فوراں سارا کا نام لے لیتی ہے یہ بس ان کے رومانہ بیگم کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس بات کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ جیسا سارا نے کیا ہے اس پر دریہ کہتی ہے کہ میں نے اسے آپ کے کمرے سے نکلتے دیکھا جب آپ نماز پڑھنے گئی ہوئی تھی آج سارا وہ ہاتھ کے ساتھ گھرہ جاتی ہے اور سارا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر چوری کا الزام لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتی ہے آج آپ مکمل طور پر سارا کا ساتھ دے گا اور اپنے ساپکا غلطیوں کا اضالہ بھی کرے گا اپنے گھر والے سے یہ کہے گا سارا کل بھی بے قصور تھی اور آج بھی بے قصور ہے سارا ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی جی ناؤزین اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب